ہلو ویلکم بیک تو اندر اپیسوڈ آف آمیر موساد پوڈکاسٹ آج میں آپ کا تعروف ملاقات جس مہمان شخصیے سے کروانے جا رہا ہوں وہ میرے بیسیکلی ٹیچر بھی ہیں انسپریشن بھی ہیں میرے لیے فلم میں اور ڈراما میں اور تھیٹر میں ان کی پروڈکشن میں اور پلیز رائٹنگ میں شاہر ندیم صاحب ہیں بیسیکلی ہیز ای رائٹر، تھیٹر اور ٹی وی ڈیریکٹر اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اجوکا تھیٹر کا جو ہم لوگ زبانوں پر بڑا نام ہے کہ یہ لوگ بڑے پلیز کرواتے ہیں ان کے پلیز بڑے اچھے ہوتے ہیں تو بیسیکلی ہیز کرنٹلی لیڈنگ دی اگزیکٹیو ڈیریکٹر اجوکا تھیٹر ہمارے بچپن میں جو ڈراما جو ہمارے بڑے دیکھتے رہے ہیں ہم لوگ انہوں نے تو ان کے نام سنے ہیں لیکن جو ہمارے بڑے وہ ڈراما دیکھتے رہے ہیں تو وہ ان ڈراما کے رائٹرز اور ڈریکٹرز میں ان کا نام آتا ہے تو آج انہوں نے مجھے پوڈکاست کے لیے ٹائم دیا سر تھانکی سو مچ فور یور کائن ٹائم آپ کیسے ہیں سر بائی پلیزر جی اور ہمارے پاس وقتی ہے اسی کی قیمت ہوتی ہے چاہے وہ تھیٹر میں ہو چاہے زندگی میں ہو سو وہ حاضر ہے سر تھانکی سو مچ سر تھوڑا سا میں ذرا ماضی میں جانا چاہوں گا کہ آپ نے اجوکا تھیٹر کا نام کہاں سے رکھا تھا بیسی اجوکا جی میرا جب بھی سٹوڈنٹ تھا بس ان فیکٹ جس فینشڈ مائی ماسٹرز ان اپلائیڈ سیکولوجی پنجاب انیورسٹی تو بڑے اس زمانے میں بھی جس طرح ہمیشہ ہی ہوتے ہیں بہت بہرانوں کا شکار تھا ملک اور بہت سارے ایشیوز تھے کچھ فنڈامنٹلزم کے خلاف کچھ رجت پسندی جو ایک ٹریڈیشنل کنزروٹی ویلیوز ہیں تو ہم نے سوچا کہ ایک تھیٹر گروپ بنایا جائے جو سوشل ایشیوز کی اوپر اچھے پلیز پیش کرے تو اس کا پھر بہت سوچنے کے بعد میں نے اس زمانے میں this was in seventies میں نے یہ نام سوچ کے رکھا اجوکا کا مطلب ہے پنجابی کا لفظہ اس کا مطلب ہے آج کا کنٹیمپریری اصری تھیٹر پھر وہ تو ہم نے کچھ کام شروع کیا لیکن وہ پھر منگلہ دیش کے حالات ایسے تھے اور پاکستان میں اور بہت سارے avenues کھل رہے تھے جیسے کہ پی ٹی وی میں انہوں نے ایک بڑی نوجوانوں کی خیپ ریکروٹ کی جس میں پھر میں بھی شامل ہو گیا as a producer بہت بڑا وہ زمانے میں یہ institution تھا ایک انقلابی institution تھا communication اور art and culture کے حوالے سے تو وہ پھر take off نہیں کر سکا وہ group لیکن اس کا نام اس کا constitution اور اس کے کچھ plays کچھ rehearsals ہم نے کی تھی وہ ہی رہ گئی یاد دیں اس کی پھر 84 میں 1984 میں جب جنرل زیاہولک کا مارشلال زوروں پہ تھا تو یہاں پر اسی علاقے میں بلکہ یہ ساتھ والے گھر میں مدیہہ گوھر کا گھر تھا اور وہ زمانے میں گورنمنٹ کالج کنیٹ گالج اور گورنمنٹ کالج سے انہوں نے ایم ای انگلیش اور ایم ای لٹرچر کیا اور تھیٹر گروپس میں انوال تھی as a student نجم الدین تھیٹر فیسٹیول اور گورنمنٹ کالج درمیٹک کلاب if i'm not wrong آپ کی میڈم مدیہہ سے پہلی ملاقات بھی اسی ویچ پہ ہوئی تھی کہ آپ کے کوئی تیچر تھے انہوں نے کہتا ہے کہ اگر آپ کنیٹ کو اندر سے دیکھنا چاہتے ہیں تو you have to write a play اور اس play کو آپ نے کنیٹ کے اندر پرفارم کرنا ہے وہاں پر i think آپ کی first time you met with میڈم مدیہہ گوھر نہیں وہ اس زمانے میں kinیٹ سے ملاقات ہوئی تھی kinیٹ کالج بڑا ہمارے لئے ایک فیسٹری کی کوک آف کا جس طرح کہانیاں سنتے ہیں ہم کہتے تھے وہاں کیسی پریہاں رہتی ہیں اور اندر کوئی مرد ذات داخل نہیں ہو سکتا تو وہاں پر ہم نے یہ بات درست ہے میرا پہلا play جو ہے مرا ہوا کتا وہ kinیٹ کالج کے ڈراما فیسٹیول میں سب سے پہلے پیش ہوا اور مدیہہ happen to be there ابھی انہوں نے کالج join نہیں کیا تھا ان کی والدہ جو بڑی ترقی پسند زانشور تھی خدیجہ گوھر وہ انہیں لے گئیں تو انہوں نے وہ ڈراما دیکھا اور بہت اس کو پسند کیا لیکن ہماری ملاقات نہیں ہوئی ملاقات ہماری پھر لندن میں ہوئی تھی 1986 میں جب وہ وہاں پر سکولرشپ کے لئے گئی تھی اور آپ کی وہاں پر ملاقات آپ بیسیکلی چونہ پندرہ سال کے تھے when you decided to write something آپ نے کچھ آرٹیکلز لکھنا شروع کیے تھے کچھ آپ نے ڈراماز لکھنا شروع کیے تھے تو آپ کا پہلا جو پرفیشنل ڈراما تھا وہ کون سا تھا سجی اور وہ کی سیج میں تھا یہ میں نے تو لکھنا شروع کیا پہلے ڈائری سے شروع ہوئے پھر شورٹ سٹوریز شروع کی اس کے بعد پھر ڈراما لکھنا شروع کیا ڈراما تو میرا پہلا یہی تھا ہمارا ہوا کتا جو میں نے پنجابی نورسٹی کے سٹورنٹ کے طور پر لکھا تھا اور کریٹ کالج میں پرفارم ہوا تھا لیکن اس سے پہلے میں نے کچھ ڈرامے پیش کیے تھے کہانیاں اور ڈرامے حلکہ ارباب زوق میں جو ایک بہت بڑی اور بڑی قدیم عدوی تنظیم ہے آج کل بھی اس کی چھوڑی چھوڑی بیٹس ہوتی رہتی ہوئی لیکن کسی زمانے میں وہ پاکٹی ہاؤس اور حلکہ باب زوق وائی ایم سی اے ہال وہاں ملک کے جو چھوٹی کے شاعر عدیب جو ہے نکاد وہ وہاں بیٹا کرتے تھے تو ہمارے لیے وہ بڑا ایک سورس آف انسپیریشن ہوتا تھا وہاں میں نے پیش کی اور پھر چھپیں کچھ کہانیاں اور ایک ڈراما پھر میں نے ادھر حلکہ باب زوق میں ہی پڑا تھا تیسری دستک اس کے بعد پھر یہ مرا ہوا کتا پرفارم ہوا اور اس کے بعد پھر میں پی ٹی وی میں انوالو ہو گیا پھر پی ٹی وی کی یونین میں میں بہت ساری ایم ڈی نہیں نہیں یہ تو بہت ادلی بات ہے آئی جوائن پی ٹی وی از اے پروڈیوسر نائنٹین سیونٹی تھری میں اس کے بعد پھر میں پروگرام بھی پروڈیوس کرتا رہا لیکن ساتھ میں وہاں کی یونین میں بھی انوالو ہو گیا کیونکہ از ایسٹوڈنٹ ایکٹیویسٹ میں تھا 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 میرا ایک پولٹیکل ایک بینٹ آف مائنڈ تھا پھر مجھے نکال دیا گیا پی ٹی وی سے پھر جیل میں گزارا ایک سال پھر میں اگلے آٹھ نو سال لندن میں رہا جہاں میں نے ایم نیسٹی انٹرنیشنل ایک ہیومن رائٹس آرگنیزیشن ہے اس کے لیے کام کیا انٹرنیشنل کیمپینز کوارڈینیٹر کے طور پر وہاں میں کچھ ان کے کرسمس پینٹو مائم ہوتی تھی کرسمس کے زمانے میں وہ سٹاف جو ہے بڑا ایک سیکریٹیریٹ تھا وہ ایک ڈراما کرتے تھے وہ میں نے لکھنا شروع کیا انگریزی میں سہی اباؤٹ دائیر لندن لائف آف دا سیکریٹیریٹ لوگوں کا سٹاف کامیڈی سیٹائر تو اس کو پینٹو مائم بھی کہتے ہیں جو کرسمس کے موقع پہ جو ہنسی مزاک میں آپ ذرا لوگوں کا ایک پھلکہ اڑاتے ہیں تو پھر وہاں میری مدیہہ سے پہلی دبا ملاقات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اجوکہ تھیٹر ہی کا نام چنا اپنے تھیٹر گروپ کے لیے جو انہوں نے پھر 1984 میں یہاں لاہور میں بنایا تھا بسیکلی یو از اپرسن چوز دا نیم آف اجوکہ تھیٹر اور میڈم تھی انہوں نے اس کو پروپرلی رن کیا تھا جی ایسے ہی ہے نا اس کو میں یہ ہمکا کرتے تھے کہ آئی کنسیوڈ تو جب آپ لندن سے واپس آئے تھے تو پھر آپ نے پی ٹی وی میں دوبارہ پرڈکشن سٹارٹ کی تھی اور آپ نے اپنا پہلا کومیڈی ڈراما جنجال پھرا جی بلکل کاریبا بہت ارلی نائنٹیز کی یہ بات ہے ہاں کوئی میڈ نائنٹیز میڈ نائنٹیز کی بات ہے لیکن اس سے پہلے پہلے تو خیر it was a long struggle اتنا آسان نہیں تھا ہمیں کوٹس میں اپنے رائٹس کے لیے لڑنا پڑا اور پھر فائنلی جب ہم دین سٹیٹ ہوئے نائنٹی نائنٹی نائن میں میں حال ہے تو پھر میں نے اپنا پہلا جو سیریل جو لکھا تھا وہ تھا نیلے ہاتھ نیلے ہاتھ ایک زمانے کا بہت اس کا ایمپیکٹ ہوا تھا بڑی بولڈ اس کی فیمنسٹ تھیم تھی عورتوں کے پریزن کی ایک کہانی تھی اور جس میں مدیہہ کا بھی ایک سینٹرل رول تھا اور اس کے علاوہ اس زمانے کی سب چیدہ چیدہ جو ایکٹریسز تھی ان کو ہم نے مختلف اپیسوڈز میں لائے تھے روحی بانو عزمہ گلانی بشرا ساری سبا حمید یہ سب لوگ سمینہ پیرزادہ ہاں سمینہ پیرزادہ شاید اس پروگرام میں نہیں تھی اس کے بعد ان کے ساتھ میں نے پھر الگ ایک دو اور پروجیکٹس پہ کام کیا پھر یہ میڈ نائنٹیز میں یہ جنجالپور ایکچولی جوکہ کا ایک تھیٹر کا پلے ہم نے لکھا تھا فیملی پلیننگ اسوسییشن آف پاکستان کے لیے اس کا نام تھا جم جم جیوے جمن پورا انجابی کا تو اس میں ہم نے ایک پہلی دفعہ فیملی پلیننگ کی تھیم کو جس پہ لوگ سمجھتے تھے بات نہیں ہو سکتی اس پہ ہم نے ایک ہیومر اور سیٹائر اور پیروڈی کے ذریعے اس کو ایک پبلک تک میسج پہنچانے کے لیے انٹرٹینمنٹ دینے کے لیے وہ ہم نے کیا ڈراما اور وہ بڑا کامیاب رہا پھر اسی کی بیس پہ منسٹری آف پپولیشن ویلفیر انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ یہ ٹیلی ویجن کے لیے بھی کریں ہم اس کو سپانسر کرتے ہیں وہ پھر ٹیلی ویجن کے لیے اس کو جنجالپورا کے نام سے کیا اور وہ مرہوم تارک جمیل اس کے پروڈیوسر تھے کیونکہ میں اس زمانے میں جنرل منجر تھا لاہور سینٹر میں تو آئی کودنٹ ڈائریکٹ ایٹ بڑ آئی کود رائٹ ایٹ تو وہ پھر ہم نے لکھا اور اس پہ بڑا تھوڑا سا ایک ریزرویشن سی ہماری جو ایک جنرل منجرز کانفرنس ہوتی ہے جو اپروو کرتی آئیڈیاز کو ان کا خیال تھا کہ ہماری سوسائٹی اس کے لیے تیار نہیں ہے اور اس پہ بڑا ری ایکشن آئے گا اور کنزرویٹی جو ایلیمنٹ ہے میڈیا میں وہ شور مچائیں گے کہ آپ فیملی پلیننگ کی تھیم پہ اس طرح کا ایک بہتی شرارتی قسم کا ڈراما کیوں کر رہے ہیں لیکن میں نے کہا کہ میری ذمہ داری ہے میں نے کہا مائی سوسائٹی اس ریڈی فور اٹ صحیح آپ نے شرارتی قسم کا ورڈ یوز کیا آپ نے شرارت ایک فلم بھی جی وہ بھی کی تھی لیکن وہ سمینہ پیرزادہ کے لیے لکھی تھی میں نے وہ میں خیال ہے لیٹ نائنٹیز میں تھا جب میں ٹیلی ویژن سے نکالا جاتا تھا میرے پاس ٹائم ہوتا تھا ٹیٹر کے لیے لکھنے کا یا فلم لکھنے کا کیونکہ پھر مجھے نکالا گیا تھا نائنٹین نائنٹیز سکس میں جب یہ میاں نواز شریف کی حکومت آئی کیونکہ اس سے پہلے میں نے ایک ڈراما سیریل لکھا تھا جو بعض حلقوں کو بہت ناپسند ہوا تھا اس کا ٹائٹل تھا زرد دوپہر زرد دوپہر ہاں تو اس میں ایک کریکٹر ایسا تھا جو شجاعت آشمی نے کیا تھا جو لوگوں کا خیال تھا کہ یہ میاں صاحب کے بارے میں ہے شاید میاں صاحب کا اپنا بھی ایسا ہی خیال تھا تو وہ بہت کامیاب ہوا حالانکہ اس میں اور بہت سارے ٹریکس تھے یومن رائٹس کا سٹوری تھی ایک لائیر کی کہانی تھی ایک پولیس آفیسر کی کہانی تھی اس زمانے کے جو سیریلز ہیں وہ ملٹی ٹریک ہوتے تھے صحیح تو لیکن ان کو بہت برا لگا تو پھر جب یہ حالانکہ انہی کے زمانے میں وہ شروع ہوا تھا اس پہ کام لیکن جب یہ دوبارہ حکومت میں آئے تو لوگوں نے کہا جی کہ یہ تو آپ کے بارے میں لکھا تھا تو میں جنرل منجر تھا اور سینٹر کا تو آتے ہی انہوں نے پہلا کام یہ کیا جب جب تقریر کرنے آئے اپنی جو ایک ایناگرال ایڈریس ایز پرائیم نیسٹر اور پاکستان ہو ہیڈ بین الیکٹڈ ویڈ 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 ہیوی مینڈیٹ ہسٹاریکل لیکن پہلا کام انہوں نے یہ کیا انہوں نے کہا اس کو تو میں نہیں شہد ہوں آپ نے جس زمانے میں تھیٹر اور یہ رائٹنگ اور یہ پڑکشن کا کام سٹارٹ کیا ہے اس زمانے میں تو اس فیلڈ کا یا اس کوپ کا تو دور دور تک کوئی اویرنس ہوتی نہیں تھی انفیکٹ اس کے کافی دیر بعد جا کے بھی پیرنٹس نے کہا تھا کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر یا انجینئر بنے گا کمپیوٹر کورس کرے گا اس طرح سے کرے گا تو آپ نے ارلی ٹو نائنٹیز اور اس سے بعد بھی جب آپ یہ کام کرتے تھے تو آپ کی انسپریشن کیا تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ میں نے تھیٹر ہی بنانا ہے آپ نے یہ بھی ایک جگہ پہ ورڈ یوز کیا تھا 1973 میں تو اس زمانے میں تو پی ٹی وی ایک بڑی ہی ایک فیسینیٹنگ قسم کا ادارہ تھا جس کے بارے میں لوگ ڈریم کرتے تھے کیونکہ اس کا اتنی اس کے پاس پاور تھی کہ اس ساری دنیا وہی پی ٹی وی دیکھتی تھی اور وہی انٹرٹینمنٹ اور وہی ڈراما پرائم ٹائم ڈراما آٹھ بجے جو ہوتا تھا تو اس لحاظ سے تو ازادی بھی کافی تھی پیپلز بارٹی کا زمانہ تھا تو سوشل فریڈم تھی کن ایشیوز کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں تو وہ تو میں بسے چھوڑ کے آیا تھا ایک بہت ہی لیکوریٹیو جوب تھی پیکیجز میں ایز سیلز اگزیکٹیو اور وہ اس زمانے کی ٹاپ کی ارگنیزیشن تھی پیکیجز لیمیٹ لیمیٹڈ تو لیکن میں نے وہ چند مہینے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں یہ سیلز والے کام کے لیے نہیں پیدا ہوں تو پھر میں بالکل چھوڑ کے آ گیا اور پھر میں نے یہ پی ٹی وی نے آفر کیا تو میں نے جوائن کر لیا لیکن جہاں تک تھیٹر کا تعلق ہے تو تھیٹر ایز اے پروفیشن تو اس زمانے میں بھی بڑا مشکل تھا اس کو اڈاپٹ کرنا اور ابھی بھی کافی مشکل ہے کیونکہ تھیٹر کے لیے اس طرح کی اوپننگ نہیں ہیں تھیٹر ہم جس سنس میں بات کر رہے ہیں کہ ایک پرفارمنگ آرٹس کا حصہ ہے جس کی اپنی ایسٹیٹکس ہے جس کی اپنے ایک ریکوائرمنٹس ہیں ٹیکنیکل اور پروڈکشن اور سکریپٹ اور ڈائریکشن اور سیٹ ڈیزائن تو اس میں لوگ محض انکم کے لیے یا پروفیٹ کے لیے نہیں آتے تھے ایک پیشن تھا کہ یہ ایک ایفیکٹیو میڈیم ہے لائیو میڈیم ہے لوگوں کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتا ہے اور لوگوں کو آپ انٹریٹین کرتے کرتے ان کو ان میں اویرنیس پیدا کر سکتے ہیں تو اسی زمانے سے مطلب تھیٹر has been my passion you can say my profession but in terms of earning میں پھر کہیں نہ کہیں اور کوشش کرتا رہا ہوں پی ٹی وی میں میں جب ایکٹنگ مینجنگ ڈائکٹر بھی تھا تو ساری فائلیں سوسو فائلیں دن کی سائن کرتے ساتھ ساتھ میں سکرپ بھی لکھ رہا ہوتا تھا صحیح سر آپ نے تھیٹر ٹھیک ہے لیکن اس زمانے میں تو فلمز کا عروج تھا ہمارے یہاں پر گھنڈاسا کلچر بہت عروج پر تھا بولی ووڈ میں شارو خان نیا نے انٹرڈیوز ہو رہا تھا وہاں پر ستیہ جیترے کی فلمیں بھی چل رہی تھی اس زمانے پر یشرا شوپہ جی کی بھی فلمیں چل رہی تھی ہالی ووڈ جیسے ملک وہاں پر گوڈ فادر جیسی فلمیں بنا رہے تھے اس ٹائم پر تو آپ کو اس ٹائم پر نہیں کبھی خیال آیا کہ یار مجھے آپ فلم کی طرف سے فلم کی طرف جانا چاہیے ایسے بڑے پردے پر جا کر اصل میں اس زمانے میں فلم جو ہے نا جو لولی ووڈ کلچر ہے وہ بہت ایک فارمولا کلچر تھا اور ایک خاص قسم کی بہت زیادہ ایک لاؤڈ اور میننگلیس قسم کی فلمیں بنائی جا رہی تھی اور اس میں کچھ کافی انپر انپر سے مراد ہے کہ کلچرلی بھی انپر اور فلم ٹیکنیک سے بھی انپر لوگ فلمیں بنا رہے تھے اور پھر ان کے پروڈیوسر جو ہے وہ اسی طرح کے گجر اور گنڈاسے والے ہی لوگ ہوتے تھے تو وہ کوئی اتنی زیادہ اٹریکٹیو ہمارے جیسے لوگ جو ایک کریٹیو میڈیم کی تلاش میں تھے ان کو اتنا اٹریکٹ نہیں کرتی تھی دوسرے یہ ہے کہ ٹیلی ویژن میں اس زمانے میں اس کا ٹیلی ویژن کا امپیکٹ زیادہ تھا فلم کے نسبت اور اس میں کریٹیو آپشن بھی زیادہ تھی کیونکہ فلم کے لیے آپ کو ریسورسز چاہیے یا پروڈیوسر چاہیے ڈائریکٹر چاہیے سٹوڈیو چاہیے اور وہ آپ ایز ان انڈویجول اگر ایفورڈ نہیں کر سکتے تو پھر وہ آپ کے لیے اس میں کوئی فیوچر نہیں تھا اس زمانے میں لیکن ٹیلی ویژن میں ایف یا سوارہ میں نے بنائی لیکن فلم کی طرف کبھی کبھار کسی نے بہت انسسٹ کیا جیسے شرارت ہو گئی آباد میں منٹو ہو گئی جو سرمت پوسیٹ کی فلم تھی سر آتے اس کی طرف بھی آپ نے ماشاءاللہ کوئی تقریبا ہنڈرڈ کے قریب پلیس کر چکے ہیں اگر ٹیلی ویژن اور تھیٹر کو ملا لیں تو شاید سنچری ہو جائے اتنے بن جاتے ہیں اگر ون ڈے اور ٹیسٹ میچ ملا لیں سر آپ کا سب سے فیوریٹ پلی کون سا رائے ایسا رائٹر اور پڑکشن کے پوائنٹ ویو سے جی ویسے تو بڑا مشکل ہوتا ہے یہ چوز کرنا جس بچے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ میرا فیوریٹ بچہ ہے کہ کون سا پلی آپ کا زیادہ فیوریٹ ہے لیکن یہ دو تین پلی ہیں جیسے بلہ ہے ہمارا پلی جس میں سے ایک ایکسٹریکٹ ابھی ہم نے پچھلے ہفتے پرفارم کیا در الحمبرہ میں اور جس کا بہت انٹرنیشنل امپیکٹ ہوا اور لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہمارے ایکٹرز کی سوچ کو بدلا پھر پیس کے لیے انڈیا پاکستان پیس کے لیے وہ اس کا بہت امپیکٹ ہوا ابھی تک بلہ وہاں پر گرمکھی پنجابی میں اور ہندی میں پرفارم کیا جاتا ہے اس کا انگلیش ورشن پڑھایا جاتا ہے مختلف کالج یونیورسٹی میں تو بلہ اس لحاظ سے امپورٹنٹ تھا کہ وہ ایک الگ چیز تھی ایک صوفی شاعر کے اوپر ڈراما لکھنا جو ہے وہ بہت بڑا چیلنج تھا ایسا ڈراما جو ایک انٹرٹیننگ بھی ہو اور میننگ فل بھی ہو تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک مائل سٹون ہے پھر میرا ایک نیشنل تھیائٹر یوکے نے اس کو 2015 میں پروڈیوس کیا تھا جو پہلی دفعہ ہے کہ ساؤت ایشیا سے کوئی پلے جو ہے انہوں نے پروڈیوس کیا ہو نیشنل تھیائٹر نے جو دنیا کی سب سے بڑی ایک تھیائٹر اورگنیزیشن ہے تو اس کا امپیکٹ پاکستان میں بہت ہوا انڈیا میں بہت ہوا کیونکہ وہ داراشکو اور اورنگزیب کا جو کانفلکٹ تھا وہ صوفیزم اور فنڈامنٹلزم کا کانفلکٹ تھا اور اس کی آج بھی ریلیوینس ہے کہ آپ سوسائیٹی کو کیسے چینج کر سکتے ہیں پیار سے محبت سے صوفیزم سے امن پسندی سے یا زبردستی قانون نافذ کر کے اور تلوار کے زور پہ تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایمپورٹنٹ ہے ایک اور پلے ہے جو آج کافی عرصے سے ہم نے نہیں کیا جس کی ایک آپ کہلیں کہ تیکنیکل سپیکنگ جس کی ایکسپیرمنٹل پلے تھا وہ تھا برکا وگینزا یہ پلے ہے جس برکا پہنے ہوئے ہیں دکاندار نے بھی پلیس آفیسرز نے بھی برکے پہنے ہوئے ہیں ایون جو ایک دہشت پسندوں کا لیڈر ہے برکا بن باطن جو اسامہ بن لادن کے زمانے میں میں نے لکھا تھا اور اس میں یہ تھا کہ اس کو پرڈیوس کرنا اور لوگوں تک پہنچانا میسج کو سو وہ پلے بھی کافی انٹرنیشنل بھی کافی ریکنائز ہوا اور یہاں پر بھی ہم نے پاکستان میں انڈیا میں بہت پسند کیا سر ایک انی معیدہ سفنہ بھی تھا وہ آپ نے بہت اس کو ریگلر بیس پہ بھی آپ نے اس کو ایونٹس اس کے کرواتے رہے ہیں اور کسی بھی فیسٹیول میں وہ لازمی آپ اس کو ایڈن کرتے تھے اس کی ذرا سٹوری بدھ یہ دوزار سولہ میں ہم نے لکھا تھا اس زمانے میں یہ بیسیکلی جو ایک شفٹیت انیورسٹری تھی پاکستان کی اس وقت ہم نے سوچنا شروع کیا تھا پارٹیشن کے ایشو کو ٹچ کرنے کے لیے کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو نہ صرف انڈیا پاکستان کی ریلیشنشپ پہ اس کا بہت بڑا سر ہے بلکہ ہماری اپنی جو شناخت ہے اپنی جو سیلف پرسیپشن ہے ایز ای ڈیشن اس میں یہ اس کا بڑا دخل ہے کہ ہم کہاں بلونگ کرتے ہیں اس درتی سے بلونگ کرتے ہیں ایسٹ سے بلونگ کرتے ہیں ویسٹ سے بلونگ کرتے ہیں کیا اسلام ہی ہماری واحد پہچان ہے یا پنجابی ہونا یا ساؤت ایشن ہونا بھی ہماری پہچان ہے تو اس لیے پھر ہم نے 1947 کے جو events تھے جو بہت ہی ایک جن کا impact پوری پورے ریجن پر ہوا اور دنیا میں شاید بہت کم ایسی مثال ہیں کہ اس سطح تک وائلنس ہوا ہو اور کمیونل اٹروسٹیز کمیٹ کی گئی ہوں کمیونٹیز کی مائیگریشن ایکسچینج آف پاپولیشن ہوا تو اس زمانے میں پھر میں نے یہ پلے لکھا وہ بیسٹ آن سم ٹرو سٹوریز کہ وہ لوگ جو باقی فیملی اور کمیونٹی کے ساتھ دوسرے ملک نہیں گئے پاکستان سے انڈیا یا انڈیا سے پاکستان ان کی زندگیاں کیسے گزری اگرچہ ٹیم ذرا ڈپریسنگ ہے لیکن ٹریٹمنٹ بڑی لائیولی تھی اور وہ ہماری ایک بہت اچھی دوست تھی ٹیٹر ویٹرن کلکتہ سے اوشا گینگولی انہوں نے آکر ڈائریکٹ کیا اور ہمارے ساتھ ٹائم گزارا تو وہ بڑا کامیاب ہوا انڈیا میں پاکستان سر میں 2015 سے آپ کا ہر پلے دیکھتا رہا ہوں اچھا الحمدللہ میں فیس فیسٹیول میں ایسا وولنٹیئر سیلیکٹ ہو گیا تھا آپ کے یہاں پر میں اس سے بھی پہلے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں جوکہ کی ورکشاپ کی تھی 2016 میں جب میں انسیے سے ڈپلومہ کر کر نکلا تھا تو مجھے چانس ملا تھا جو کم ایک تھی ٹر کی ورکشاپ کرنے کا تو میں جب وہ 10 ڈیز کی ورکشاپ کی تو میں نے ایک پرسنل اپینین دیا میں نے کہ یہ ایسی چیز ہے جو سیسائیٹی میں ہر بندے کو کرنا چاہیے یہ اتنی اچھی چیز ہے اتنا آپ کا confidence بیلڈ ہو جاتا ہے آپ کو بات کرنے کی پتہ چل جاتا ہے آپ کی communication skills improve ہو جاتی ہیں میں نے ابھی تک آپ کے نا سارے place دیکھ ہیں ہم بڑے ہوئے ہیں تقریبا سوشل میڈیا کے زمانے میں آپ لوگ جب سے تھیٹر اور یہ اس طرح کی پروڈکشن کرتے آ رہے ہیں تب سوشل میڈیا نہیں تھا تو آپ لوگ اس کی پروشن کے لیے کیسے awareness کرتے تھے کہ اتنا بڑا جمعہ پیر کٹھا ہو جانا تو کسی زمانے میں تو یہ ایک چیلنج تھا سپیشلی جب جدہ زیاء اللہ کا پیرئیڈ تھا اس زمانے میں تو کوئی ہال ہمیں ملتا ہی نہیں تھا پھر ہم نے ایک جگہ ڈھونڈی گویٹے انسٹیچیوٹ ایک جرمن کلچرل سینٹر آج کل وہاں چین ون کا دفتر ہے حفیظ سینٹر کے پیچھے تو وہاں پر ہم نے آہستہ آہستہ ان کا لان تھا اس میں ہم نے پروفارمیس کرنی شروع کی چھوٹا سٹیج بنا لیا تو وہ ہمارا پھر ایک گڑ رہا کوئی آٹھ نو سال پھر اس زمانے میں تو پھر صرف ورڈ آف ماؤت ہوتا تھا ہم اخوار میں خبر بھی نہیں دے سکتے تھے وہ چھاپتے نہیں تھے اور اگر چھاپتے تھے تو آڈینس سے پہلے وہاں ایجنسیز کے لوگ پہنچ جاتے تھے تو اس زمانے میں فون کے ذریعے میسج کے ذریعے پرسنل کانٹیکٹ سے لوگوں کو اتنی لوگ ترسے ہوئے تھے اس پیریڈ میں چونکہ بہت زیادہ پابندیاں تھی کہ وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے وہ پہنچ جاتے تھے اتنی ان میں پیاس تھی پھر جب آلات تھوڑے سے بہتر ہوئے تو پھر ہم نے اخباروں میں خبریں دینی شروع کی اور اس کے بعد جب فیس بک آئی ہے اور سوشل میڈیا آیا تو پھر ہمارے لئے کافی آسان ہوا فیس بک کے ذریعے ہم ریچ آؤٹ کرتے تھے لوگوں کو تو جیسے جیسے فیس بک انسٹاگرام وغیرہ کی ریچ بڑھتی گئی ہے تو ہمارے لئے آسان ہو گیا لوگوں تک اپنا میسیج پچھانا بلکہ ٹھیک تھیٹر کتنا ضروری ہے اگر آپ اچھا ایکٹر بننا چاہتے ہیں دیکھیں جی جو بنیادی آپ کہلے مکتب جو ہے آرٹسٹ کے لیے وہ تو تھیٹر ہی ہے سینچری سے ایسے ہی چلا رہا ہے کیونکہ یہی ہے جہاں آپ اپنی باڈی کو اپنے مائنڈ کو ٹرین کرتے ہیں اپنے سکلز کو انہاس کرتے ہیں اور انٹریکشن ویڈ ادھر آرٹسٹ یوزنگ دا سپیس یہ سارا جو کونسیپٹ ہے اور پھر لائیو آڈینس سے انٹریکٹ کرنا لائیو ڈائلوگ بولنا لائیو انٹریکشن کرنا تو یہ جو آپ کی جن فیکلٹیز کو جن صلاحیتوں کو یہ سامنے لاتا ہے وہ کہیں اور نہیں ہوتی کیونکہ باقی ڈیڈ میڈیم ہے لائیو میڈیم نہیں ہے اور اس میں ایڈیٹنگ کی ری ٹیک کی گنجائش ہے اس میں کمرشل ازم ہے اس میں ریٹنگ کے ایشیوز ہیں آج کل اس طرح کی سوشل ایس بھی بہت زیادہ ہیں جیسے ٹک ٹاک ہے یوٹیوب شورٹ ہیں انسٹرگرام جو آپ کی رانجہ رازی کرنا ہو تو لوگ کر لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ساری دنیا میں ایسے ہے کہ جو بڑے ایکٹر ہیں سکرین کے بڑے ایکٹر ہیں میگا سٹار وہ بھی پانچ سات سال بعد دو تین مہینے چھٹی لے کے ایک نائک سٹیج پلے کرتے ہیں سر میں مجھے یاد ہے جب میں کام کر رہا تھا تو میں نصیر دن شاہ صاحب سے کنورسیشن کرنے کا اتباہ ہوا تو ان سے کوئیشن پوچھا گیا کہ سر آپ کی آج بھی فلمیں اتنی اچھی کیوں ہوتی ہیں آپ کی ادھا کاری میں اتنی اپنایت اتنی اریجنیلیٹی کیسے فیل ہوتی ہے تو انہوں نے جواب بڑا خوبصور دیا کہ میں جب فلم کر رہا ہوتا ہوں تو میں پڑے ہوئے ہیں بلکہ میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا جب وہ 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 سے نکلے تھے ابھی اتنے ویل نون نہیں تھے اور ہمارے پلیز پہ بڑا انڈیا میں ریگولرلی آتے ہیں بڑا پسند کرتے ہیں ہمارے یہاں بھی آ چکے ہیں تو وہ ایک مثال ہے کہ ایک انگریزی بولنی ہے تو کیسے مومنٹ کرنی ہے باڈی لینگویج آپ کا سٹانس پھر آپ کا انٹریکشن تو یہ جو سکلز ہیں یہ آپ کو کہیں اور نہیں ملتی وہاں تو آپ کا کیمرے کے سامنے آپ نے پانچ منٹ کا شاٹ کیا اس کے بعد پھر آپ کسی اور جگہ نکل گئے کوئی اور سین کر لیا تو وہ جو کانٹینیوٹی ہوتی ہے جس میں آپ کی ساری جو حصے ہیں اور فل انرجی کے ساتھ اور پوری حصہ کو الائیو رکھ کے آپ انگیج کر رہے ہوتے ہیں اپنے آڈینس کو اس کی تو کوئی متبادل ایک پرسنٹ بھی مارجن ہوتا آپ نے سٹوری کی کانٹینیوٹی بھی لے کر چلنی ہو رہی ہوتی ہے آپ نے آڈینس کی جو اٹینشن ہے اس کو بھی آپ نے مینٹین رکھنا ہوتا ہے سب چیزیں ایک ساتھ آپ لوگوں نے لے کر چلی سر میں آج کل جو ہمارے ملک کی فلم انڈسٹری ہے اس کو آپ کس نظریہ سے دیکھ بھی اتنے زیادہ سینما نہیں ہم نے کبھی دیکھ ہم نے خاص طور پہ ہماری پیج میں تو آپ آج کل ہماری فلم انڈسٹری کو کیسا دیکھ ہیں دیکھیں ہماری انڈسٹری جو ریوائیول ہوئے دیجٹل میڈیم جب سے انٹروڈیوس ہوئے تو لوگوں کے لیے یہ ممکن ہوئے کہ آپ کم خرچ پہ اچھی فلم بنا سکیں اچھی کوالیٹی کی فلم بنا سکیں اور آپ کے کنٹرول میں ہو انلائک جب وہ فلم کا میڈیم ہوتا تھا تو بہت زیادہ مہنگا بھی تھا اور بہت زیادہ اس میں آپ کو انسٹری بھی تھی کہ آپ کا ریزلٹ کیا آیا کیونکہ آپ تو ایک تو یہ ایک سکتے کہ لوگ فلمیں بنا رہے ہیں پھر سوشل میڈیا کے پلیٹفارمز آگئے ہیں تو آپ اگر سینما میں نہیں جا سکتے تو آپ کے پاس دوسری آپ شن ہے ٹیلیویجن کے علاوہ اب آپ سوشل میڈیا پہ بھی جا سکتے ہیں تو دوسری ہے کہ کچھ انڈین فلموں کے تفیل جب یہاں آل آؤٹ تھی تو یہاں پر دیجٹل سینما بننے شروع ہوئے تو اچھی فلم اگر اچھے سینما میں دکھائی جائے تو پھر اچھی آڈینس بھی آتی ہے تو اس لحاظ سے تو ایک بڑا اچھا پیریٹ تھا لیکن اس کے بعد انڈین فلمیں بند ہو گئیں پھر کچھ اور سیٹ بیک آئے بیچ میں کرونا کا سیٹ بیک بھی آگیا پھر یہ تھا کہ ہمارے فلم میکر جو ہیں وہ ٹرین ہو کے باہر سے آجاتے تھے یا کوئی ٹیلیویجن سے وہ ادھر ٹرانسفر کر لیتے تھے تو وہ جو ان میں دو ہینڈی ایپس ہوتے تھے جو باہر سے لوگ آتے تھے ان کو اپنے کلچر کی کوئی سمجھ نہیں ہوتی تھی وہ پھر ایک خوبصورت فلم مراد دیتے تھے اچھے فریمز ہیں اچھی لائٹنگ ہے اچھی ساؤنڈ ہے لیکن اس کے اندر جان نہیں ہوتی تھی روح اس کی مسنگ پوائنٹ او ٹیلی ویژن ڈراما چل رہے جو فلم کا گرینجر ہوتا ہے جو فلم کا کینویس ہوتا ہے وہ اس میں نظر نہیں آتا تھا تو اس لحاظ سے کوئی بہت بڑی کامیابیہ نہیں ملی مطلب دو تین سال میں ایک ادھ فلم ایسی ہوتی ہے جو اپنا امپیکٹ شوڑتی ہے تو یہ کامیاب فلمیں ہیں لیکن آپ ان کو عظیم فلمیں یا غیر معمولی فلمیں نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان میں کانٹینٹ از مسنگ آپ فلم میڈیم کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں خوبصورت ایمیجیز ہیں خوبصورت سیٹس ہیں خوبصورت لوکیشنز ہیں لیکن اس کے اندر کوئی سوشل پرسپیکٹیو نہیں ہے مولا جات کس زمانے کی کس محول کی کس دنیا کی بات ہے ان کی اردگرد دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس میں دو کریکٹر ہیں دونوں جو ہیں وہ وائلنٹ کریکٹر ہیں خوفناک کریکٹر ہیں انتقام رکھنے والے کریکٹر ہیں درامائی کریکٹر ہیں ان کا کانفلکٹ دکھائے گیا جو دنیا میں ہر جگہ پہ گریک اور رومن پیریٹ سے اس طرح کے کریکٹر کریٹ ہوتے رہے ہیں لیکن ایک پاکستانی فلم کے لیے اور ایک پاکستانی کرنٹ ٹائم کی فلم کے لیے جو ایک پرسپیکٹیو ہونا چاہیے تھا کہ یہاں کوئی دنیا بھی بستی ہے وہ نہیں ہے وہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک پاکستانی فلم ہے لیکن یہ ہے کہ میڈیم کو بہت خوبصورتی سے انہوں نے پیش کیا اور چونکہ ہمارے ہاں باقی زیرو پہ یا فائی پرسنٹ پہ فلم کا لیول تھا تو یہ اگر فیفٹی پرسنٹ اس نے اچیو کر لیا تو بہت بڑی کامیابی ہے ہمارے ایمیج میڈیم فلم تو ان دونوں کے درمیان میں کوئی بیلنس ہو جائے تو فیوچر is still bright سر لازم میرا کوئیسن ہے ایز 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 بہت اچھی فلم بنی ہے کیونکہ ایز ایز مانٹو فلم ہمسایہ ممالک میں بھی آئی تھی تو بہت زیادہ پذیر آئی ملی تھی ہماری فلم کو بھی ہمارے ملک بھی اس فلم کو بہت پذیر آئی ملی ہے لیکن چونکہ ان کا وہ آبادی بہت کہانیوں کو مکس کر کے ایک ٹریبیوٹ ہم نے پیش کیا منٹو کی سینٹینری تھی اس کے بعد مجھے کہا گیا ہمارے کچھ دوست راشد خاجہ صاحب جو یہ جو اے اینڈ بی پروڈکشن تھی کراچی میں ان کے ساتھ مل کے تو انہوں نے کہا کہ آپ ٹیلیویجن سیریل ایک لکھیں تو وہ پھر ٹیلیویجن سیریل میں نے لکھا بیس اپیسوڈز کا میں منٹو اس کے بعد جب اس کی شوٹنگ مکمل ہو گئی تو انہوں نے کچھ اس کے سیکوینس دیکھے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو فلم بنتی ہے اس زمانے میں فلم بھی ہو رہا تھا دو ہزار چودہ کی بات ہے شاید تو انہوں نے کہا کہ یہ تو فلم ہونی چاہیے پہلے فلم بنائیں تو یہ واحد فلم ہے جو نورملی یہ ہوتا ہے کہ فلم کو دیکھ کے لوگ تھیٹر لکھتے ہیں یا فلم کو سے انسپائر ہو کے لوگ ٹیلیویجن سیزن بناتے ہیں اس میں ٹیلیویجن کی ریکارڈ میٹیریل میں سے فلم بنائی گئی تو ایک چیلنج بھی تھا ایک ڈس اڈوانٹیج بھی تھا کچھ تھوڑی بہت ایڈیشنل اس میں شوٹنگ بغیرہ کی گئی تو میرا خیال ہے کہ کافی انصاف کیا سرمد نے اور منٹو کے رول کے میں نہیں سجسٹ کیا تھا سرمد کا نام اور انہوں نے انصاف کیا لیکن پرابلم یہ ہوا کہ کچھ پولٹکس بیچ میں آگئی جیو فلم والوں نے ان کے درمیان کوئی کانفلیکٹ ہوا اور وہ کانفلیکٹ ایسا بن گیا کہ انہوں نے جیو والوں نے جان بوچ کے فلم کو سیبوٹاج کیا اس کو انہوں نے انٹرنیشنل ریلیز ہی نہیں کیا حالانکہ اتنی ڈیمانڈ تھی مجھے خود پتہ ہے مجھے مختلف ملکوں سے لوگوں کے میسیجز آتے تھے کہ کب آ رہی ہے فلم کب آ رہی ہے انڈیا میں دو فیسٹیول میں گئی دونوں میں اس نے ایوارڈ لیے تو یہ پھر اکبر ایسی احمد کے درمیان جھگڑا ہوا تو ایک نہایت غیر معمولی فلم تھی اس کا ستحان آس کر دیا لیگل پرابلم میں چلے گئے اور وہ فلم جو ہے اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہو سکا جو ہونا چاہیے تھا تو یہ ایک انفورچنٹ بات تھی جو منٹو کے ساتھ ہوئی لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ہماری جو عالی درجے کی جو فلمیں نئے دور کی ہیں یہ پوسٹ ڈجرل ورلڈ کی اس میں سے ایک شمار کیا جا سکتا ہے کیونکہ جس میں اس طرح کا کوئی تفریق کا کوئی انٹرٹینمنٹ سو کالڈ کروڈ انٹرٹینمنٹ کا چلانگیں مارنا اور جبتیں کرنا اس کا کوئی موقع نہیں تھا لیکن اس میں ایک پیکٹ ہاؤسز میں لوگ آئے اور اس کو اپریشیٹ کیا تو اگر وہ چیز کانٹینیو رہتی منٹو کو کیش کیا جاتا اور اس طرح کی فلمیں اور بنائی جاتی تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک جانرہ ایسا تھا جو یہاں پر بھی پوپلر ہوتا اور انٹرنیشنل بھی ریکنائز ہوتا سال لاسٹ میں ایسا رائٹر مجھے بھی لکھنے کا بہت شوک ہے کن چیزوں پر مجھے زیادہ فوکس کرنا چاہیے کونسی کتابوں کو زیادہ پڑھنا چاہیے کن طرح کا میٹیریل یا ویجیوز کو زیادہ فوکس میرا خیال ہے کہ آپ کو کوئی اور اچھا کام کرنا چاہیے کیونکہ ایک رائٹر کا کام بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے پڑھنا بھی ضروری ہے لکھنے کا تجربہ اصل کرنا بھی ضروری ہے ایک پیشن بھی ضروری ہے اور لالچی نہ ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ اگر آپ پروفٹ موٹیو یا فیم موٹیو میں چلے جائیں گے تو پھر آپ کام پرمائز کریں گے اپنی جو ایٹیگریٹی ہے از رائٹر سو رائٹر کو ایک واریئر ہونا پڑتا ہے ایک مجاہد ہونا پڑتا ہے اور بہت سارے فرنٹس پہ اس کو لڑنا پڑتا ہے مارکٹ سے بھی لڑنا پڑتا ہے سینسر سے بھی لڑنا پڑتا ہے ایک سوسائیٹی جو بالکل نشہ لگا ہو ہے اس کو ایک بے مقصد تفریقہ اس سے بھی لڑنا پڑتا ہے لیکن مین چیز ہے کہ آپ اپنی سوسائیٹی میں جڑے ہوں true stories تو وہ پھر آپ کے کردار بھی جاندار ہوں گے اور اس کا کوئی سوسائیٹی پہ impact بھی ہوگا books کا یہ ہے کہ آپ ہمارے short stories اور novels ہیں وہ ضرور پڑھیں اس میں آپ کو کافی characters بھی سمجھ میں آئے گا اور آپ کے جو ایک social changes آ رہی ہیں سوسائیٹی کے وہ بھی آپ کو نظر آئیں گی short stories ہیں یا novels ہیں یا drama تو کم لکھا گیا لیکن وہ بھی آپ دیکھیں اور جو بڑے writers ہیں playwrights ہیں ان کو دیکھیں شیکسپیرا ہے لورکا ہے تو اس طرح کے جو characters ہیں ان کے جو writers ہیں اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ socially meaningful جو art ہے اس کی کیا شکل ہوتی ہے جو آپ کے دل کو بھی چھوئے اور آپ کو یہ بھی نہ احساس ہو کہ آپ کو لیکچر دیا جا رہا ہے بلکو ٹھیک سر باتیں تو بہت ہی پوچھنے والی اور کرنے والی اور میں ساری انٹرویو میں بہت ہی جسے کہہ رہے نا کہ اندر سے ججگ رہا تھا کہ میرے ٹیچر بھی ہیں میرے انسپریشن بھی ہیں کام کے حوالے سے سر موسیقی